مووی کا سٹارٹ کیسل سے ہوتا ہے انچانسیا میں ہیلوین ہوتا ہے سفیہ ایمبر ملکے ڈیکوریشنز کر رہے ہوتے ہیں ایمبر کہتی ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے سفیہ کہتی ہے ویلج میں بہت سارے ہانٹیٹ کارٹیجز ہیں بٹ میں کیسل میں ہانٹیٹ کیسل پارٹی رکھنا چاہتی تھی سرینی دور نوک ہوتا ہے سفیہ دور اوپن کرتی ہے بٹ کوئی نہیں ہوتا جیمز سفیہ کو ٹی پارٹی ڈیکوریشنز دکھاتا ہے دور پھر نوک ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں بٹ کوئی نہیں ہوتا اور ٹی پارٹی کی ڈیکوریشنز بھی چینج ہو جاتی ہے سب شاکٹ ہو جاتے ہیں سڈنی کینگ میرینڈا آتے ہیں کہتے ہیں ہم پارٹی کے لیے بہت ایکسائٹٹ ہیں سفیہ کہتی ہے میں نے بہت سارے سپوکی سپرائز پلان کیے ہیں سڈنی کینڈلز برو آؤٹ ہوتی ہیں ایمبر کہتی ہے یہ کس نے کیا ہے میرینڈا کہتی ہے یہ تیز ہوا کی وجہ سے ہوا ہے ایمبر کہتی ہے بہت سٹرینج ٹھنگز ہو رہی ہیں ایمبر سب کچھ ایکسپرین کرتی ہے کنگ کہتے ہیں یہ ہونٹڈ پارٹی ہے بٹ ہمیں اپنی امیجنیشن کو اس طرح امیجن نہیں کرنا چاہیے سڈنی ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں سرویٹ لائٹس آن کرتے ہیں میرینڈا کہتی ہے یہ سفیہ کا سپرائز ہوگا سفیہ کہتی ہے نو سڈنی دور اوپن ہوتا ہے جیمز کہتا ہے کیسل میں گھوست ہے ایمبر ڈر جاتی ہے کہتی ہے ہمیں نیو کیسل میں شفٹ ہونا چاہیے کنگ کہتے ہیں گھوست جیسا کچھ نہیں ہوتا میرینڈا بھی ایمبر کو کام ڈاؤن کرتی ہے کہتی ہے ڈونٹ پوری ایسا کچھ نہیں ہے سفیہ کہتی ہے اوکے میں ڈیکوریشن کرنے جا رہی ہوں سفیہ جا رہی ہوتی ہے سفیہ کو ایک پمکن فالو کرتا ہے سفیہ کہتی ہے یہ کیا ہے ایکچل میں وہ پمکن ایک گھوست ہوتا ہے سفیہ پوچھتی ہے تم کون ہو گھوست کہتا ہے میں سر رینالٹ ہوں اور مجھے سب سر ڈیکس بھی پوتے ہیں سر ڈیکس کہتا ہے میں سب کو اس لیے ڈھرا رہا ہوں تاکہ سب کیسل سے باہر چلے جائیں تاکہ میں اپنا گھوست لی کھالا رکھوں جس میں میں نے سارے گھنڈمز کے گھوست کو انوائٹ کیا ہے سفیہ کے بھی پارٹی سیم ڈیو ہوتی ہے سفیہ سر ڈیکس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کی پارٹی ریو نہ کرے کیونکہ سب پارٹی کو لے کے بہت ایکسائٹیٹ ہوتے ہیں سر ڈیکس سفیہ کی بات نہیں مانتا اور چلا جاتا ہے دوسری طرف کلوور سونے رکھتا ہے پر سر ڈیکس کا پیٹ بو جو بیٹ ہوتا ہے وہ کلوور کو ڈراتا ہے کہتا ہے بہت ٹائم بعد مجھے ڈرانے کا موقع ملا ہے اور چلا جاتا ہے سفیہ آتی ہے کلوور ڈر کے چھپ جاتا ہے سفیہ کلوور کے پاس جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کو گھوست کا بتاتے ہیں سفیہ کو آئیڈیا آتا ہے کہتی ہے میں سر ڈیکس کے ٹرک کو اپنی سپرائز ٹرک میں بدل دوں گی پھر کوئی بھی نہیں ڈرے گا اور کیسل سے باہر نہیں جائے گا پارٹی بھی کینسل نہیں ہوگی کلوور سفیہ کو کہتا ہے تم پارٹی کی ارنجمنٹ دیکھو میں بھو کو فائنڈ کرتا ہوں سفیہ سر ڈیکس کے ٹرک پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے بیلیوک سے پوچھتی ہے کیا آپ نے کوئی سٹرنج ٹھنگ تو نہیں دیکھی ہے بیلیوک کہتا ہے نو مرینڈا ٹر جاتی ہے کیونکہ زائلوفون خود پلے ہو رہا ہوتا ہے سفیہ کہتی ہے میں نے سڈی کو ٹرک کرنے کو کہا تھا یہ میرا سپرائز ہے مرینڈا کہتی ہے اوکے میں فوڈ چیک کرنے چاہتی ہوں سر ڈیکس سفیہ سے انوائٹ ہوتا ہے سفیہ کہتی ہے میں پارٹی ریون کرنے نہیں دوں گی سر ڈیکس کہتا ہے دیکھتے ہیں کچن میں بھو شیف کو ڈراتا ہے شیف ڈرک کے بھاگ جاتا ہے کلوور بھو کو کہتا ہے چلو سنیک کھانے چاہتے ہیں وہ مات جاتا ہے کلوور کے ساتھ چلا جاتا ہے سفیہ سٹیل سٹاف سے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا کوئی سٹرنج ٹھنگ سپیکی ہیں سٹاف کہتا ہے نو کنگ بھی ٹر چاہتے ہیں سفیہ جاتی ہے کہتی ہے یہ میری ٹرک ہے کنگ کہتے ہیں یہ انٹرٹینگ ہے بھٹ یہ ٹرک صرف بالروم میں ہونی چاہیے سلنی دور کلوس ہوتا ہے کنگ پوچھتے ہیں اب یہ کیا ہے سفیہ کہتی ہے میں دوسری ٹرک چیک کرنے چاہتی ہوں سفیہ سر ڈیکس کو فائنڈ کر رہی ہوتی ہے سر ڈیکس سفیہ سے ملتا ہے کہتا ہے میں بہت زیادہ ہارڈ ورگ کر رہا ہوں تم میرے راستے میں آنا بھٹ کر دو سفیہ نے یہ مانتی جیمز شکے دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے سر ڈیکس سفیہ کو وان کر کے چلا چاہتا ہے جیمز سفیہ کو کنفرٹ کرتا ہے فائنلی سفیہ جیمز کو سب بتا دیتی ہے تو انہوں کہتے ہیں کچھ بھی ہو ہیمبر کو گوست سے دور رکھنا ہوگا سر ڈیکس اب سن لیتا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ہیمبر کو ڈرائے گا کلوور بو دونوں سنیک کھا رہے ہوتے ہیں سیڈنلی سر ڈیکس آ جاتا ہے پھر سوق کے تھو سر ڈیکس بتاتا ہے کہ وہ گوشلی گالا ہیلوین پر کیوں رکھ رہا ہے ایوری ہنڈرٹ ائرز میں اپنے فریڈز اور فیملی سے مزنا ہوں اور اگر میں نے گالا نہیں رکھا تو میں نیکس سنچری تک انہیں نہیں دیکھ پاؤں گا کلوور سر ڈیکس کو سفیہ کو بتانے کو کہتا ہے پھر سر ڈیکس کلوور کی بات نہیں سنتا سر ڈیکس بو ایمبر کو ڈرانے چاہتے ہیں کلوور سفیہ کو وان کرنے چاہتا ہے سفیہ جیمز ایمبر کی سکریم سنتے ہیں ایمبر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کلوور سفیہ کو سٹاپ کرتا ہے بتانے کا ٹرائے کرتا ہے سفیہ کہتی ہے بعد میں سنتی ہوں سر ڈیکس اور بو ایمبر کو ڈراتے ہیں پھر جیمز سفیہ سر ڈیکس کا پلان رسکرائی کر دیتے ہیں ایمبر نے ہی ٹڑتی پھر سر ٹیکس بوب ملکے بیٹس کیسل میں لے آتے ہیں کنگ مرینڈا سب ملکے کیسل کے باہر چلے جاتے ہیں جیمز کہتا ہے میں انہیں چیک کر کے آتا ہوں پٹ انپورچنیٹلی بیٹس کیسل سے باہر نہیں جا رہے ہوتے سر ڈیکس و فیہ دونوں کی پارٹی ریون ہو جاتی ہے سر ڈیکس سیڈ ہو کے چلے جاتا ہے خلوور سفیہ کو سب بتاتا ہے سفیہ سن کے سیر ہو جاتی ہے سفیہ سر ڈیکس کے پاس جاتی ہے سوری کرتی ہے سر ڈیکس بھی سوری کرتا ہے کہتا ہے میں بہت دور تھا سفیہ کو آئیڈیا آتی ہے سفیہ کہتی ہے میں ونڈو اوپن کرتی ہوں آپ بیٹس کو ڈھرانا ہوگا سفیہ سر ڈیکس ملکے بیٹس کو کیسل سے باہر نکال دیتے ہیں سفیہ کہتی ہے اب آپ اپنی گھوشلی گالا پارٹی کر سکتے ہو گھوشلی گالا سٹارٹ ہوتی ہے سر ڈیکس اپنے فرینڈ فیملی سے ملکے بہت ہیپی ہوتا ہے پھر سر ڈیکس سفیہ کو سب سے انٹریڈیوز کرواتا ہے سفیہ کا تھینکس کرتا ہے کہتا ہے پرنسس کی وجہ سے آج ہم سب مل پا رہے ہیں سفیہ گھوشل سے پوچھتی ہے کیا میرے فرینڈ فیملی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں گھوشل کہتے ہیں پر سب در جائیں گے سفیہ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا پھر لاس میں سفیہ کی بھی پارٹی کنٹینیو ہوتی ہے سب کو لگتا ہے سارے گھوشل سفیہ کی ٹرک ہے سر ڈیکس سفیہ ایک دوسرے کو پارٹی کا پوچھتے ہیں دونوں کہتے ہیں ہماری پارٹیز ہٹ ہیں اور یہاں پہ مووی ختم ہو جاتی ہے تھینکس پر ووچنگ